پہلی بات یہ کہ ابن کثیر اپنی کتاب البدائی ون نہایہ میں منشن کرتے ہیں کہ جو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہ اپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے سے پہلے جنوں کو پیدا کیا اور یہ جو جن تھے ان کے ساتھ کچھ اور مخلوق بھی تھی کچھ اور مخلوق بھی تھی ان میں سے ایک مخلوق کا نام بن بھی تھا بن جن اور بن اور اس کے علاوہ بھی دو چار اور بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تھی جو کہ جنس کے سبارڈنیٹ تھے جنس سے طاقت میں کم تھے مائٹ میں کم تھے تو جنوں نے کیا کیا ان کو زمین پہ اپریس کیا قتل و غارت کیا بہت مارا سب کچھ کیا اور ان کو پھر کیا ہوا کہ ان کو روکنے کے لیے فرشتے آگئے تو فرشتوں میں اور جنوں میں بھی جنگ شروع ہو گئی اور بیچ میں ابلیس بھی داخل ہو گیا ابلیس کیونکہ بعض مفسرین کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ابلیس جس طرح ہمارے آدم علیہ السلام وہ انسانوں میں سے انسانوں کے فادر ہیں اسی طرح ابلیس جنوں میں جنوں کا فادر ہے یہ بعض کی رائے ہیں سب کی رائے یہ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابلیس نیچے اترا اور اس نے جا کے یہ جنگ جو ہے اس کو رکھوانے کی کوشش کی اور بہرحال فائنلی جو جو ظالم قسم کے جن تھے ان کو مارا گیا روکا گیا بڑا خون خرابا ہوا اور اس کے بعد ابلیس اور باقی فرشتے جو ہیں یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے اب یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ابلیس اس لیے تھا کیونکہ ابلیس بڑا نیک تھا برادر ساکھ نے شروع میں ابلیس کی سٹوری مینچن کی اچھا ابلیس کو یہ لگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اناؤسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو ابلیس کو لگا کہ شاید یہ میں ہوں گا اور وہ تھا تو بڑا عبادت گزار لیکن اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تکبر کیوں کہ اب تو مجھے پاور ملنے والی یہ ساری محنت جو ہے نا میری اب برانگ لائے گی کیونکہ اب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو جب پتہ چلا کہ وہ خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ آدم علیہ السلام بنیں گے تو اس کے اندر غرور بڑھ گیا اس کو جلسی شروع ہو گئی اور اس نے پھر آپ کو معلوم ہے سجدے سے ارکار کر دیا اور اس کی جو دشمنی تھی آدم علیہ السلام صرف وہاں سے شروع ہو گئی کہ یہ آدم کو اتنی پریفلیجس نیو ملتی ہے